ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج سے میں اپنے چینل پر ایک کورس شروع کرنے جا رہی ہوں اس میں آپ کو ہر طرح کی چیز سیکھنے کو ملے گی چاہے آپ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کمنٹ میں بتائیں آج میں صرف فندے ڈالنے سے اس کو شروع کروں گی کہ فندے کیسے ڈالتے ہیں فندے بھی بہت طریقے سے ڈالے جاتے ہیں آج میں ایک طریقے سے بتاؤں گی اور کافی چیزیں اس میں ہوتی ہیں سیدھی بنائی، الٹی بنائی، فندے گھٹانا، بڑھانا، جالی بنانا اور بھی بہت ساری چیزیں نیٹنگ میں ہوتی ہیں فندہ گر جائے تو اس کو کیسے اٹھائیں گے کس طرح سے فندوں کا میجرمنٹ کریں گے بہت ساری چیزیں ہوں گی اس میں تو میں ساری چیزیں کر کے کلیر کروں گی اس میں آج میں بتاؤں گی اس میں کہ فندے ڈالنے کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے جو بگنرز ہیں جنہیں ابھی فندے ڈالنا بھی نہیں آتا ہے ان کے لئے میں یہ کورس بنا رہی ہوں تو دیکھئے اس کو ہم شروع کریں گے یہاں سے یہ ہم نے دھاگا لیا کسی بھی چیز کے لئے فندے ڈالنے کے لئے ہم یہ دھاگا جو ہے ڈبل کرتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سلائی آتی ہے جہاں پر تو وہ ہم سنگل دھاگے سے بھی ڈال سکتے ہیں وہ ہم میں آگے کلیر کروں گی فیلحال میں آپ کو ڈبل دھاگے سے ڈالنا بتاؤں گی کہ ڈبل دھاگے سے ہم اس کو کس طرح سے ڈال سکتے ہیں دیکھئے یہ میں نے یہاں تک ڈبل کر لیا فندوں کے حساب سے ہم یہ دھاگا لیں گے وہ بھی میں آگے کلیر کروں گی کہ ہاں کس طرح سے ہم کتنا دھاگا لیں گے تاکہ کم نہ پڑے ہمارا ایکسٹرا ہوگا تو ہم کٹ دیں گے لیکن کم نہیں پڑنا چاہیے تو یہ دیکھئے یہاں سے ہمیں لینا ہے اس طرح سے یہ والی انگلیوں کے بیچ میں دھاگا لینا ہے ایسے لائیں گے اور ہاتھ لیں گے ایسے یہاں سے لیں گے یہاں سے سلائی لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کے پھندے ڈالیں گے پہلی بار میں ہمارے یہ دو پھندے بن گئے اور اس کے بعد ہر بار ہمارا ایک ایک پھندہ بنتا جائے گا یہ والا دھاگا ایسے ہی رہے گا اس کو ہم لاسٹ میں اینڈ میں کٹ دیں گے تو اس طرح سے ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کئی بار جو ہے جو بگنرز ہیں ان سے یہ دھاگا اس طرح سے نکل جاتا ہے یہاں سے ہم کیچیں گے اور یہ ایسے باہر آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس میں پہلے ایک گاٹ لگا لیں گے گاٹ ہم نہیں لگاتے ہیں جب ہم سویٹر بناتے ہیں اگر جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو گاٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں یہاں پر ایک گاٹ لگاؤں گے اور انہیں دونوں بھندوں کو ایک ساتھ جوڑ دوں گے دھاگوں کو جو دونوں دھاگے ہیں اس طرح سے ہم اس کو جوڑ دیں گے اب یہاں سے آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے لے کے اور اس طرح سے آپ اس کا ایک بھندہ بنا سکتے ہیں یہ اس طرح سے بنے گا اور اگر آپ اس طرح سے بھی کمفوٹیبل نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو اس طرح سے گاٹ لگائیں گے ڈبل دھاگا لے کے اور اس کے بعد یہاں سے یہ والے دھاگے سے ایسے انگلی پہ لیں گے اور یہاں سے اس کے اس طرح سے یہ دھاگا نکالیں گے اور اس کو یہ والا دھاگا کھیچتے ہوئے ہم اس کی جڑ تک لیں آئیں گے اسے یہ ہمارا چیدہ ہو گیا اس کو ہمیں یہاں اس کی جڑ میں لانا ہے بلکل اس طرح سے یہ ایک بھندہ بن گیا ہمارا گھنٹ لگا کے ایک بار میں پھر سے دکھا دیتی ہوں یہاں لیں گے ہم انگلی پہ اس طرح سے انگلی میں سے نکالیں گے ہم اور یہ بھندہ ہم یہاں سے نکال کے یہ والا ہم نہیں کھیچیں گے یہ والا کھیچتے ہوئے ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو ہمارا یہ ایک بھندہ بن گیا اس طرح سے آپ کے لئے یہ ایزی رہے گا کنٹرول کرنا یہ صرف بگنرز کے لئے ہے اگر آپ پہلے سے بھندے ڈالنے آتے ہیں تو جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کو اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم دیکھیں گے یہ والا دھاگہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس میں لیں گے یہاں لیں گے ادھر لائیں گے سلائی یہاں لیں گے اور یہ اس ہاتھ میں پکڑ لیں گے دھاگہ ہمارا اس ہاتھ میں ہے سلائی اس والے ہاتھ میں پکڑ لیں گے یہ والا دھاگہ لیں گے یہاں سے جس طرح سے ہم بنتے ہیں یہ دھاگا لے لیا اس ہاتھ سے یہ دھاگا کھیچ کے رکھیں گے اور یہاں سے اس کو اتار دیں گے اور پھر اسے اس طرح سے کھیچ کے رکھیں گے اور دوسرا والا دھاگا ہم کھیچ دیں گے ایک بار اور دیکھیں اس کے اوپر ہم انگوٹھا رکھیں گے اگر ہم یہ ایسے انگوٹھا نہیں رکھیں گے تو جب ہم اس سے کھیچیں گے تو یہ یہاں سے نکل جائیں گے تو ہمیں یہ انگوٹھا اس پر رکھنا ہے اس کے بعد ہم پھر وہی کریں گے یہاں سے لیں گے یہ والی سلائی نیچے سے اس کے انگوٹھا لیں گے ادھر لائیں گے اس میں کریں گے اور یہ والا جو دھاگہ ہے اس ہاتھ سے یہ پکڑ لیں گے اس والے دھاگے سے لائیں گے اس کو کھیچ کے رکھیں گے ہم اور اسے یہاں پر کر دیں گے اس کو ایسے ہی کھیچ کے بہت زیادہ ٹائٹ اس کو کھیچ کے نہیں رکھنا ہے نورمل سا کھیچ کے رکھنا ہے لیکن اس کو ہمیں ٹائٹ سے کھیچنا ہے پھر یہاں ہاتھ رکھ لیں گے ادھر لائیں گے اس کے نیچے دھاگہ لیں گے یہاں سے لیں گے پھر یہ والے ہاتھ میں پکڑ لیں گے یہ والے دھاگے سے ایسے سلائی کے اوپر لیں گے اور یہ والا دھاگہ سلائی کے اوپر سے اتار دیں گے پھر اسی طرح سے کچیں گے پھر یہاں لیں گے نیچے دھاگا لیں گے انگوٹھے کے یہاں سے اس میں لائیں گے پھر اس ہاتھ میں پکڑ لیں گے یہاں سے لائیں گے اور پھر یہ اسے لائے کے اوپر سے اتار دیں گے بہت ہی easy طریقہ ہے یہ بس جو بگنرز ہیں ان کو تھوڑا پریکٹس کی ضرورت ہوگی یہ پہلا پھندہ ہمارا تھوڑا سا یہ گانٹ کی وجہ سے تھوڑا uneven سا ہو گیا آگے آپ دیکھیں گے سارے ایک برابر پھندے آئیں گے پھر یہاں سے ہی لیں گے یہاں لیں گے یہاں انگوٹھے کے اوپر سے دھاگا لیں گے ادھر سے گھومائیں گے اور اس کے نیچے سے لیں گے پھر یہاں لائیں گے یہاں لائیں گے یہاں لائیں گے سلائے کے اوپر سے اتھاریں گے اس کو کھیچ کے رکھیں گے اور اس کو کھیچ دیں گے پھر یہاں لیں گے اس طرح سے یہ سلائے کے اوپر سے لیں گے اس کو اتھار دیں گے اسی طرح سے آپ کو جتنے یہ دیکھیں یہاں پر ایک برابر بلکل فینشنگ کے ساتھ یہ پھندے آئیں گے اگر آپ کو کوئی ڈھیلا کوئی ٹائٹ نہیں کرنا ہے بس یہ یہاں پر لینا ہے انگوٹھے کے نیچے سے لینا ہے اور یہاں سے بننا ہے امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھا رہا ہوگا کیونکہ میں بہت زیادہ دھیرے بتا رہی ہوں تو یہ بگنرز کے لیے ہے اس طرح سے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے یہاں سے لیں گے انگوٹھے کے نیچے سے لاکے یہاں لائیں گے دھاگا یہاں سے سلائی لیں گے اس والے ہاتھ میں سلائی پکڑیں گے یہاں سے لائیں گے اس طرح سے ایک بار یہ پریکٹس ہو جائے تو آپ کو اتنا آرام آرام سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر آپ جلدی جلدی بھی اس کو ڈال پائیں گے یہاں سے لیں گے یہاں لیں گے اور اس طرح سے کرتے ہوئے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے یہاں لائیں گے یہاں لائیں گے جب ایک بار پریکٹس ہو جاتی ہے تو اس کی ایک ایکسٹرا ہون لے لینی ہے کچھ بھی بننے سے پہلے آپ کو اور بار بار پھندے ڈالنے ہیں نکالنے ہیں بار بار ڈالنے ہیں تو اس طرح سے اچھے سے پہلے پریکٹس کرنی ہے پھندے ڈالنے کی اس کے بعد ہم بنیں گے اس کے آگے کی سٹیچ کہ اُلٹی بنائی کیسے بنتے ہیں اور سیدھی بنائی کیسے بنتے ہیں تو میدھا یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہیپی نیٹنگ اینجوائی نیٹنگ